اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم سی کیوز اکیڈمی آپ نے پبلک سرویس کمیشن کے انٹرویو میں جانے سے پہلے ان دو تین غلطیوں کو صدارنا ہے جو کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں اور اکثر سٹوڈنٹ یہی غلطی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے بلکہ بالکل درست ہے اور ہم جیسے سٹوڈنٹ پر یہ بلکہ ہر انسان پر تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگوں پر یہ فٹ آتی ہے کیونکہ ہم انٹرویو کی تیاری میں دنیا جہان کی کتابیں تو سٹڈی کر لیتے ہیں لیکن ایک دو پوائنٹ ہم سے بھول جاتے ہیں جو کہ انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے اس پوائنٹ کا اندازہ آپ کو پوری بات سننے کے بعد خود بخود ہی ہو جائے گا تو جب میں نے انٹرویو دیا تو انٹرویو کے سٹارٹ میں ہی انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پاکستان کی سب سے پرانی تحصیل کا نام بتائیں اور اس سوال کے لیے مجھے سوری کہنا پڑا دوسرا سوال یہ تھا کہ کے پی کے میں انیس سو بہتر میں وزیر مال کون تھا پھر پیدر پہ اسی طرح انیس سو تریہتر میں وزیر اعلیٰ کا پوچھا انیس سو پنجتر میں وزیر کمیونکیشن اینڈ ورکس کا پوچھا کہ یہ کون تھے انیس سو اٹھائیسی میں وزیر خزانہ کون تھے پھر انیس سو تریانوے میں وزیر اگزرات کون تھے کیپیکے کے بارے میں یہ پوچھ رہے تھے کیونکہ میں کیپیکے سے ہوں ان سب سوالات کا جواب ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا انعیت اللہ خان گنڈپور یہ سوالات بظاہر بہت مشکل لگ رہے ہیں لیکن یہ سوال میرے لیے تو بہت ہی آسان ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ سارے سوالات میرے اپنے علاقے کے بارے میں پوچھے جا رہے تھے اور مجھ سے جو غلط ہی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ہی علاقے کے بارے میں پڑھنا اور اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا بھول ہی گیا تھا اور چونکہ انٹرویو لینے والوں کو پہلے ہی سے ہر سٹوڈنٹ کے علاقے کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ تر شروع میں ہی اس قسم کے سوالات کر دیتے ہیں جو آپ کے علاقے کے ساتھ منصوب ہوں اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل سوالات تصور کیے جاتے ہیں جب آپ کو اپنے ہی علاقے کے بارے میں اور اس کی مشہور چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف رٹا مارنے کے عادی ہیں اور رٹا کافی نہیں ہوتا صرف کتابی باتیں ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ پبلک سرویس کمیشن کے انٹرویو میں جانے کے لیے آپ کو اپنے آس پڑوس کی معلومات رکھنا ضروری ہوتا ہے امید ہے پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پہلا پوائنٹ وہ آپ سے آپ کے اپنے علاقے کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کیونکہ تقریباً آپ جس بھی علاقے سے ہوں تو ہر علاقے کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات اور کوئی نہ کوئی تاریخی بات جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اسی پر وہ سوال کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان پر بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے مرکوز ہے جو کہ ایک مصبت پوائنٹ ہے جیسے کہ آج کل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے تو اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کونسی ٹیم باہر ہو گئی ہے ورلڈ کپ سے اور کس ٹیم کے چانسز زیادہ ہیں میچ جیتنے کے اور کونسا کھلاڑی آپ کا پسند دیدہ ہے اور آپ کا جو فیوریٹ کھلاڑی ہے وہ آپ کو کیوں پسند ہے ٹھیک ہے اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کے بارے میں جو موجودہ حالات چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی نظر ہونی چاہیے ہر ایک سٹوڈنٹ کو کیونکہ یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لئے اخبار پڑھنا چاہیے یا اگر اخبار آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی بھی نیوز چینل پر دس سے پندرہ منٹ روزانہ خبریں سننی چاہیے تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے سو سٹی بلیسٹ اینڈ بی فوکسٹ می اللہ گرانٹ یو سکسس اللہ حافظ